جیئے بھٹو جیئے پاکستان جیئے میرے سارے جیالے بھائی آج چار اپریل ہے چار اپریل سیونٹی نائن کو جو ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا موت تو تجھے آنی تھی مرنا تو تھا ہی تجھے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ تیرا قاتل تیرا درباری نکلا آج ملک کے وہی حالات ہیں جو آج سے فورٹی تھریئر پہلے تھے آج بھی وہی جوڈیشل ایکٹیوزم ہے آج بھی وہی جوڈیشل ایکٹیوزم ہے پاکستان میں آج جس طرح ڈیمولش کیا گیا سیونٹی تھری کے آئین کو جس طرح تیہتر کے آئین کا ہلیہ بگاڑا گیا ہمارے ہمارے چہرے پہ جس طرح کالک ملی گئی نیشنل اسمبلی میں ایک ایک وہ ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو سور تھا سوری نہیں تھا سور تھا جس نے پاکستان کے آئین کے موں پہ کالک مل دی اور انشاءاللہ تعالی سرخ رو پاکستان پیپس پارٹی ہوگی سرخ رو پاکستان کی عوام ہوگی سرخ رو میرا چیرمن بلاول بھٹو ہوگا سرخ رو ہمارا کو چیرمن ہوگا پاکستان پیپس پارٹی زندہ باد پاکستان پائندہ باد چار پرائل شہید ظنفکار علی بھٹو پی اور پاکستان کی ہسٹری کا سیاہ دن وہی سیاہ دن پھر دوبارہ شروع ہوا اپریل میں جو موجودہ حکمران موجودہ کے ہوں جو گئے ہوئے حکمران بھاگے ہوئے حکمران امران خانے کیا اسی کو بھٹو صاحب کا نام لے کے اپنی ریلیوں میں انہی کے نعرے لگا کے انہی کے نام کو استعمال کر کے انہی کے آئین کو انہوں نے تحس نیس کر دیا یہ اس وقت ہمارے لئے بہت شرمندی کا مقام ہے پوری پاکستانی قوم کے لئے کہ ہم کسی کو پوری دنیوں میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اس وقت پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے یہ لمحے فکریہ ہے اور ہمارے لوگوں کو غلط جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو غدار کہا جا رہا ہے جو محبے وطن لوگ ہیں ان کو غدار کہا جا رہا ہے اور غدار جو ہیں وہ وکٹیں اٹھا کے باگ چکے ہیں یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور لوگوں کو اویرنیس دینی چاہیے ہمیں ہم مجبور ہیں اپنے قائد کی تعلیم سے جو انہوں نے ہماری پرورش کی ہمارے قائد نے جو ہمیں بتایا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے ہیں ہم سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں نہ ہی ہم سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں نہ ہی ہم کسی کے کردار کشی کرنا چاہتے ہیں ورنہ کپتان کے تو ہر چیز کی ہر قسم کی لوگوں کے پاس ہسٹریہ ہیں ہمارے ورکرز کے پاس ہسٹریہ ہیں سب کے پاس ایسی چیزیں ہیں مگر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھٹو کی تعلیمات پر ہمیں قائم رکھے ہمارے ملوک کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے ملوک کو نجات دلائے اور یہ یزید ثانی جو ہے یہ اس کی اولاد ختم نہیں ہوئی وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اس کی اولاد باقی ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو یہی ثابت کرنا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں کل بھی تھے اور آج بھی ہا اور ہم لوگ کسی بھی اس طرح کی قربانی دریگ نہیں کریں گے اور ہم اس بھٹو کے علم کو ہمیشہ قائم دیم اور سر اڑھا کے انچہ رکھیں گے اور جنڈا بھی رکھیں گے اور ہمارے وہ دلوں میں بستا ہے بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا اور زندہ رہے گا اسلام علیکم جی آج ہمارے شہید ذلفکار علی بھٹو کی برسی ہے اور ہمیں دکھ ہوا کہ جو پاکستان جس بہت پر جا رہا تھا اس کو دلوں میں روکا گیا مگر شکر الحمدللہ ہم اس حوالے سے خوش ہیں کہ ان کے نواسے آج ہمارے چیئرمن ہیں اور ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ کہ بھٹو کا خون کبھی رہے گا نہیں جائے گا اور ہم آگے پراؤگرس کرتے لیں گے ہم آج اس شخصیت کی یاد میں دوبارہ اکھٹے ہوئے ہیں جس شخصیت نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور اس ملک میں آئین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اپنی اولادوں کی جان کی قربانی دی اپنے ایک اس نے کہا تھا میں اس قوم کے لیے اپنے بچوں کی بھی قربانی دوں گا اور اس نے ثابت کیا کہ اس نے نہ صرف اپنی قربانی دی اپنے بچوں کی قربانی دی اور جب اس کے اوپر ایک برا وقت آیا تھا جس وقت پوری پینے تہدیق چلا رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اس وقت اس کے پاس پہنچے کہ بٹو صاحب ہم تو بہت اکثریت میں ہیں یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں تو ہم بھی جلوس نکالیں بٹو نے کہا نہیں اس سے ملک میں خانہ جنگی پھیل سکتی ہے اس سے میں اپنے اقتدار کے لیے اپنے ملک کو دعو پر نہیں لگاؤں گا اور آج کے حکمران آج کے حکمران اپنے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے پہ لگے ہیں کہ کسی طرح سے جلوس اور میں ہم ماریں گے ہم کاٹیں گے ان کے گھر پہ دھنے دو ان کے گھر جلا دو شہید بٹو شہید بٹو چاہتے تو وہ تو بہت مقبولہ لیڈر تھے وہ چاہتے تو وہ تو اس سے بڑے بڑے جلوس نکال سکتے تھے لیکن انہوں نے تربیت دی کہ پہلے ملک ہے بعد میں اقتدار ہے پہلے میرے ملک کے عوام ہیں بعد میں اقتدار ہے لیکن آج کے کمزرف حکمران اور بدقسمتی سے ان کے لانے والے ان کی کمزرفیاں اور ان کے ہمارے ججوں کی کمزرفیاں ابھی تک جو فیصلہ پانچ منٹ کا تھا دو دن نکال دی ہیں پورا ملک اس وقت اس پہ چل رہا ہے لیکن سٹاک مارکٹ بلکل نیچے جا رہی ہے ملک کی معاشی صورتحال بدترین ہو رہی ہے لیکن اس کی چیزوں کا احساس نہیں کر رہے کہ کیا ہمیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے لیکن اپنے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے مستقبل کو دعو پہ لگائے ہوئے جو شہید ظلفقار علی بھٹو کی تعلیمات کے بلکل برخلاف ہے اور پاکستان پی پول سپارٹی کا کارکن شہید ظلفقار علی بھٹو سے تجدید احد کے لیے کھٹا ہوتا ہے کہ ہم ان کے تعلیمات کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں سب سے پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو جوے گجر صاحب کا کہ آپ نے آج یہاں بہتمام کی آج ہم لوگ سب جیسا کہ سب کو پتا اکٹھے ہیں محترم حضورقار علی بھٹو صاحب شہید کی برسی کے موقع پر ہماری دعا ہے ہماری ایک عظیم لیڈر ہیں ہم لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کی حردائیت کے مطابق چلتے بھی ہیں اللہ پاک ان کو جلتے ہیں فردوس میں اعلی مقام مطابق فرمائے عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام راو طاہر ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کا جنرل سیکٹری ہوں آج ہم یہاں پہ کینیڈا میں چار اپریل دو ہزار بائیس کو بھٹو صاحب کی ترتالیسویں برسی کے موقع پہ جو کہ یوم شہادت جس کو ہم کہتے ہیں کہ موقع پہ اکٹے ہوئے ہیں تمام دوست اور ہم ظلفکار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں آج کیوں یاد کر رہے ہیں کیونکہ ظلفکار علی بھٹو ایک نظریہ کا نام ہے ظلفکار علی بھٹو ایک سوچ کا نام ہے ظلفکار علی بھٹو غریب عوام کی امنگوں کا نام ہے تو جیسے کہ نظریہ کبھی نہیں مرتا انسان مر سکتے ہیں لیکن نظریہ نہیں مرتا اس لئے ظلفکار علی بھٹو آج بھی زندہ ہے اور تمام لوگوں کو خواہ آج اس وقت پچاس سال گزرنے کے بعد ترتالیسویں آج برسی ہے تو اب نصف صدی کی بات ہو گئی ہے تو آج تمام پولیٹیکل فورسز ہیں اس کے وہ ظلفکار علی بھٹو کی جدو جہد پہ ان کی قربانیوں پہ ان کی عوامی طاقت پہ آج بھی جو ہےنا وہ اکٹھے ہیں آج عمران خان صاحب کو جب اتارنے کی کوشش کی جاری ہے تو ان کو ظلفکار علی بھٹو یاد آ گیا جب آتے ہیں عمرانہ سوچ پہ لوگ اس وقت ان کو یاد نہیں آتا جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو ہر کسی کو ظلفکار علی بھٹو بننے کی ان پہ سوار ہو جاتا ہے ان کے سر پہ بھوت سوار ہوتا ہے لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ظلفکار علی بھٹو تقریروں سے نہیں بنتے ظلفکار علی بھٹو جہنا وہ اپنے کارناموں سے بنتے ہیں ان کے جو کارنامے ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے جان دی جنہوں جس طرح سے انہوں نے فانسی گھاٹ پہ وہ چڑے اور وہ انہوں نے ایک عمر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اس سے ظلفکار علی بھٹو بنتے ہیں یہ وہ بانی سا پیپلز پارٹی کا جس نے اقوام محتدہ کو بھی ٹھکرا دیا تھا وہاں جا کر اور وہاں سے میٹنگ سے قوام محتدہ کی میٹنگ سے اٹھ کے آ گیا تھا اس کے کیا کیا آپ کو بتائیں کارنامے اسلامی دنیا کا جو ہے وہ اس نے کیا تھا اجلاس اور کانسٹیوشن بنایا پاکستان کا انڈیا سے قیدیوں کو چھڑا کے لائے جان کے بعد جو وہاں قیدی ہوئے تھے تو بے انتہا جو ہیں اس کی ہیں کارنامے ہم اس کے ہارڈ ورکرز ہیں اور ہر حالت میں اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر حالت میں اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہیں گے شکریہ ناظرین چار اپریل پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت سیاہ دن جس میں پاکستان کے ایک مقبول لیڈر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا اسلام کے ایک بہت مشہور لیڈر زفقہ علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا میں صرف یہ کہوں گا کہ راز دنیا پہ کھلا ہے یہ تیرے قتل کے بعد لوگ مر کر بھی رہا کرتے ہیں زندہ کیسے کون کتنا ہے تیرے قتل کی سازش میں شریک نکاب اٹھے گا ہر چہرے سے شہر تو مہم مناجات دعا تھا پوچھو حاکم شہر نے وہ رات گزاری کیسے ہم پاکستان پیپس پارٹی کے کارکن ہم اہد کرتے ہیں کہ زفقہ علی بھٹو کی جو تعلیمات تھی پاکستان کے لیے اس پر کاربند رہیں گے اور ہر تعلیم آزما کے ساتھ ہمارا مقابلہ رہے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی قائد عوام زفقہ علی بھٹو کی جو جو امنگ تھی پاکستان کے متعلق اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بھٹا صاحب کی شہادت پر صرف ایک شیر پڑھتا ہوں موسمِ گل ہے مگر باگ کے دروادے میں موسمِ گل ہے مگر باگ کے دروادے میں حاکمِ شہر نے دربار سجا رکھا ہے اور سرخ پھولوں کو مسلتے ہوئے بھٹوں کے تفیل عدل و انصاف کا بازار سجا رکھا ہے عدل و انصاف اس وقت بھی نہیں ہوا اور عدل و انصاف پاکستان سے اٹھ گیا ہے اللہ بھٹو صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے